بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ طاقت نہ بھرے تو اس کو پھر یہ دوا دی جاتی ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل کا آکن کو دبائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکن سب سے پلے آپ کو مل سکے آپ سے گزارش ہے میری ویڈیو کو پورا دکھا کریں دو تو یہ دے کے دوائی دی جاتی ہے یہ جگر کے لیے یہ بیسوں کو یا بکروں کو جگر جس کا کمزور ہو اس کے لیے دی جاتی ہے زیادہ تر بھینسوں کا دو ستر سے اسی سی سی ہے اگر وہ وزن کے حساب سے کمزور ہے تو پھر ساٹھ بھی اگر اور زیادہ جسامت والی بھینس ہیں تو اسی نوے سی سی تک دی جاتی ہے یہ پانی مکس کر کے دی جاتی ہے آپ کو دکھراؤں بھی بھینس کو دیں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں یہاں پر پڑھئے اس میں پانی مکس کیا جائے گا اس کے بعد بھینس کو دیں گے یہ آپ کسی ٹائم بھی دے سکتے ہیں بھلے کھا پیو شام کو دیں صبح دیں آپ کی مرضی ہے یہ تین سے پانچ ڈوز زیادہ زیادہ دی جاتے ہیں روزانہ اب بھینس کو دیتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں گراز بھینس کو دی جائے گی یہ جگر کے لیے یہ دیکھیں بہت کمزور ہے جب بھینس سارا چیز کھاتی پیتی ہو پھر بھی اگر تیار نہ ہو تو سمجھ جائیں کہ اس کے جگر میں پرابلم ہے تو بس وجہ سے اب اس کو جگر کی دوا ڈالی جائے گی جو من کا دکھائی ہے اب یہ دیکھیں اس کو دوا ڈالنے کی کوشش کی جارہی ہے دیکھیں بھینس دیکھنا یہ دیکھیں یہ بوتل کی مدد سے اس کو ڈالی جارہی ہے اس کو دوا ڈالی جارہی ہے اس کی زبان پکڑ کے ڈالا جاتا ہے اگر زبان اس کی پکڑی نہ جائے تو پھر یہ اندر نہیں جاتی کیونکہ یہ پھر یہ مسئلہ کرتی ہے آگے زبان دے دیتی ہے بوتل کو یہاں وہ نار میں جو ہوتا ہم بولتے ہیں اس کو وہاں گے دیکھیں دیکھیں اس کو دی جارہی ہے ابھی بھی اس نے روکا ہوا ہے دوا کو یہ دیکھیں اس نے انگل سے دکھاتا ہے تھوڑی مغرب شاید یہ دیکھیں یہ دیکھیں جب زبان آگے دے 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 تو پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے یہ دیکھیں اب مقمل یہ دیکھیں یہ دوسری بھیس ہے اس کو یہ بیوپار کے کل آئی ہے یہ دیکھیں اندر آپ کو دکھ رہا ہو یہ دیکھیں یہ آپ کو اس کا زخم دکھ رہا ہے یہ جہاں سے آئی ہے انہوں نے کیر نہیں کی اس کی یہ دیکھیں اس میں کیرے پڑ گئے اب یہ دیکھیں کتنا بڑا اس کو سوراک ہو گیا بھینس کو اندر ابھی یہ اس کی دوائی مپنم کی جائے یہ کل پر سوائے جس کے باس بھی تھی اس کے ہاں یہ دیکھیں اگر آپ کو دکھ رہا ہو بھینس بیچاری کھوٹی تقلیم میں ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو دیکھ رہا ہوں اگر یہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا نزدیک ہو سکے اور بھینس جو ہے وہ تھوڑا در رہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں مکھیوں کے وجہ سے بھینس کو تھوڑی ہے اب میں بکروں کے بھاڑے میں میں نے پہلے یا کچھ دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ وارس ہوا ہے بکروں میں بیماری کا وارس آ گیا ہے اس وجہ سے بکروں میں بہت کمزور ہو گئیں یہ بکریں سارے اس میں شاید ہیں وہ آپ کو دیکھاتا ہوں ابھی تو بیماری سے تو وہ سہتیاب ہو گئے ہیں وہ زیادہ تر دیکھیں وہ کتنے کمزور ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ابھی بہتر انگی طیبت پھر بھی آپ دیکھیں کتنے کمزور ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک بکرہ ان جیسا ان کا جوڑیوال تھا یہ بڑے کھڑے ہوئے وہ اس بیماری کے وجہ سے مر بھی جیا تھا ابھی بیماری در نکل گئی ہے پھر بھی کمزوری ان کے ہیں لیا ہشتہ ہشتہ کیا رہے ہیں موسیقی 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 دوستو آپ سے ایک مشورہ لینا ہے وہ یہ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری موچھے ماشاءاللہ وہترین پوزیشن میں ہیں آپ سے مشورہ یہ لینا ہے کہ آیا میرے کو موچھیں بڑھانی چاہیے اس سے بھی یا اس سے چھوٹی کرنی چاہیے یہ کیسی لگتی یہ موچھیں یہ تھوڑا بہت آپ سے مشورہ لینا ہے آئی یوڈ روکیسٹ یو کو ایڈوائیس می ویڈر آئی کیپ موچھے موچھے دیت بگ آئی کیپ دیم گروئنگ اور آئی شوٹی کرنی آئی شوٹ مستجیس می انہی کمنٹ جی دوستو آج کی چھوٹی سی ویڈیو بس یہی تک امید کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوئی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ نے تک آپ نے میرے چند کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چند کو سبسکرائب کریں ساتھ میرے بیل کو آئیکن کو دمائیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے آخر میرے دعا کے ساتھ ویڈیو کریں گے اینڈ کہ رب پاک میں دنیا اور آخرت کی سب کی سب بھلایا اور نحمت نصیب وطا فرمائے اور قیامت کے سکھ دن اپنے دحمت کا سایہ نصیب وطا فرمائے آمین یارب العالمین